بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان اور خوبصورت ٹوزر ڈیزین شیئر کر رہی ہوں جو کہ آج کل بہت ٹرینڈ میں ہے اور خاص طور پر لون کے کپڑوں پر اچھا لگتا ہے سب سے پہلے میرے پاس یہ پرنٹڈ فیبرک موجود ہے جو کہ بارڈر میں سیمانے لیا ہے یہ چڑھائی میں ڈیڑھ اینچ ہے کچھ ہی سائز میں سے سلائی میں بھی آ جائے گا آپ پلین بھی لے سکتی ہیں پائنچیں میں نے دس انچ کھلا رکھا ہے جو کہ سلائی کے بعد نو انچ رہ گیا ہے دونوں طرف کی میں نے سلائییں بھی لگا لیے ہیں آسان کی بھی سلائی لگا لیے ہیں اور یہ پرنٹڈ فیبرک بھی میں نے دو انچ ایکسٹرا رکھا ہے سب سے پہلے میں یہ ٹروجر کے فرنٹ کے پارٹس جو ہیں ان کو الگ کر لوں گی آسان کو دیکھتے ہوئے اس طرح سے ہم کھولیں گے اور یہ فرنٹ کے پارٹ الگ کر لیں گے اسی طرح سے میں یہ دوسرا پائنچہ بھی فولڈ کروں گی اور فرنٹ پارٹ دیان رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر رکھیں گے اس طرح سے اور ڈیڑھ انچ کے فاسے پر ایک نشان لگاؤں گی اور اس کو اس طرح سے V شیپ میں کٹنگ کر لوں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے لکھ آئے گی فرنٹ پارٹس کی اب سینٹر کو نمائع کر لیں گے تین انچ کے فاسے پر ایک نشان لگائیں گے اسی طرح سے دوسری سائٹ پر بھی اور یہاں ان کو فولڈ کرتے ہوئے پلیٹ بنائیں گے چاہیں تو آپ ایک پلیٹ بنائیں دو پلیٹ بنا لیں آپ ان نشانوں کے اوپر اس طرح سے کٹس بھی لگا سکتے ہیں تاکہ سیدھی واری سائٹ پر بھی ہمیں واضح نظر آئیں یا پھر چوک سے اس طرح سے نشان دوبارہ لگا لیں اب اس طرح سے میں دو پلیٹ بناوں گی تھوڑے سے چھوٹے والے بناوں گی پلیٹ اور ان پلیٹ کا رکھ ایک طرف رکھیں گے آمنے سامنے اس طرح سے یہ دیکھیں نشان سے ہم ایک پلیٹ اٹھائیں گے پھر اس سے آگے ایک اور پلیٹ اٹھائیں گے اور سائل لگا لیں گے کچھ اس طرح سے پلیٹس بنا لیں گے اس فیبرک پٹی کو ہم رکھیں گے ایک انچ تقریبا ایکسٹرا رکھیں گے اور جو وی کٹ کا کورنر ہے وہاں سے ہم سائل لگانا شروع کریں گے بیلنس سے ہی کرتے ہوئے ہم اس پٹی کو ٹیچ کرتے جائیں گے اور جب ہم کورنر کے پاس پہنچیں گے تو دھاگہ کٹن کر لیں گے اور یہ جو میں نے ایک انچ ایکسٹرا کپڑا رکھا تھا اس کو اس طرح سے یہ دیکھیں نیچے کی طرف کریں گے اور بیلنس سے ہی کرتے ہوئے سائل لگا لیں گے یہ دیکھیں خیار رکھیں گے کوئی بل وغیرہ نہیں آئے نیچے فیبرک پر بھی اب اس پر دوبارہ سسلہ ہی لگانا شروع کریں گے یہ دیکھیں اب اس پٹی کو کروس کی شکل میں ہم اوپر اٹیج کریں گے اور جو نیچے سلائی لگائی ہے اندازے سے اوپر اسی سلائی کے اوپر سلائی لگاتے جائیں گے یہ دیکھیں ایسے بیلنس سے ہی کریں گے اور اسی سلائی کے اوپر سلائی لاتے ہوئے دھاکہ پکا کر لیں گے ایکسٹر فیبرک کٹنگ کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر سلائی بھی لگا سکتی ہیں یا پھر آپ میچے سے جو ایکسٹر فیبرک ہے اس کا اوپر لکھ کرالیں انہیں اس کے پر سلائی لگا رہی ہیں موسیقی اسی طرح سے ہم دوسرا پینچہ بھی تیار کریں گے ڈیزائن پسند آنے کی صورت میں میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تھنکی سو مچ اللہ حافظ موسیقی موسیقی